اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں پر میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بھنڈی جل فریزی جو کہ یہ بہت ہی لذیذ اور مزی کی بنتی ہے اور بوائل رائز کے ساتھ ہی اس کو کھایا جاتا ہے تو یہی مزیدار سی ریسیپی چلیئے بنانا شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آریے ماشاءاللہ تو بلکل اسی طرح ہی آپ کی بھی بنی گی اگر آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں گے تو تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لے لیا جس میں ہے یہ ٹیمارٹر ایک بڑے سائز کا جولین کٹنگ کر لیا ہری مرچے میں نے لے لی جن کے میں نے بیج نکال کہ ان کو بھی جولین کر لیا تین بڑے سائز کی ہری مرچے تھی اور ایک تھی شملا میرے چھوٹی والی اس کو ہم نے جولین کٹنگ کر لیا اس کی بھی اسی طرح ہم نے بھنڈی کی کٹنگ کرنی ہے اور اگر چھوٹی پتلی بھنڈی ہو تو دوہ کر لیں اگر موٹی اور بڑی بھنڈی ہو تو اس کے بیج میں سے اس طرح چار ٹکڑے کرنے تو یہ بھی جولین کٹنگ ہو جائے گی بھنڈی کے ہماری اور یہاں پر اس ساری بھنڈی جو ہے تقریباً میں نے یہاں پر لیے ایک پاو بھنڈی کی ریسی بھی دے رہی ہوں اور آپ کو یہاں پر ایک پاو بھنڈی میں نے اس طرح پہلے دھو لیا تھا خوشہ کر لیا اس کے بعد اوپر کے اس کی نوک اور نیچے کے ریٹیل کٹ لیا تھا اور یہاں پر لے لیں گے ایک چھوٹی سے پیاز اس کو بھی باریک سلائس کٹنگ کر لیا تھا اور یہاں پر سب سے پہلے ہم سبزوں کو فرائے کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر تین سے چار ٹیبلی سپون آئل لے لیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ڈالیں گے شملا مرچ اور ساتھی ہری مرچ بھی ڈال دیں گے ان کو ہلکا سا فرائے کر کے ہم نکال لیں گے یہاں پر تو آپ نے ایک منٹ کے لیے بس آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنا اور نہ ان کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے بس ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو نکال لیجئے آئل سے الگ کرنا ہے اس کو تاکہ باقی آئل کے اندر ہم باقی سبزیاں بھی فرائے کر لیں اس کو بھی بس ہم یہاں پر ہلکا صحیح فرائی کریں گے کیونکہ پیاز بہت جلدی ہو جاتی ہے جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو بھی فوراں نکال لینا ہے تاکہ یہ اپنے سائز میں برقرار ہے اس کے بعد ڈال دیں گے ٹیمارٹر تو یہ بھی بہت نازوک ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو بس سیکنڈوں کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نکال لیجے یہاں پر آخر میں ڈال دیں گے بھنڈی اور بھنڈی کے ساتھ کو بچہ صحیح سے ٹوز کریں گے یہاں پ کیونکہ بھنڈی جو ہوتی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں سب سبزیوں کے نزبت تو یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے یہاں پر دو ٹیبلی سپن میں نے اور آئل ڈال دیا ہے کیونکہ جو باقی آئل تھا وہ سارا جب سے ہو چکا تھا اور تھوڑا سا آئل میں نے اور ڈالا ہے دو ٹیبلی سپن کے برابر اور اس کو خوب اچھا سا یہاں پر فرائی کر لیں گے تو یہاں پر بھنڈی جو ہے تقریباً میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ف پکانا نہیں ہے گلانا نہیں ہے بس ہم نے اس کی ساوس تیار کرنی اس کے بعد یہ ساری سبزیاں ٹاس کر کے ریڈی کر لینا ہے تو یہ آج جاتے ہم یہاں پر اس کی ساوس کے لیے تو یہاں پر میں نے لے لیے ایک کڑھائی اور اس کے اندر دو سے تین ٹیبلی سپون یہے دیکھیں آئل ڈال دیا ہے میں نے اور یہاں پر چاپ لے لیں گے ادرک ون ٹی سپون ون ٹی سپون یہ لسن لے لیں گے چاپ کر لیں گے بارک بارک اور ان کو ہلکا سا لائٹ گولڈن کرنا ہے ہم نے یہاں پر تب تک ہم اس کی جب تک یہ ہلکی سوری میں نے بھی دم والی آش رکھی اس کو تاکہ ہلکی لکی سے یہ ہوتی رہے اور باگی جو اس کی ساوس ہم نے ڈالنی اس میں ہم سارے مسالے جو وہ ایک جگہ ہی سارے جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایک ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک بڑے سائز کا لال رنگ کا ٹیمارٹر اسے میں نے چھیل کے اس کو پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹیمارٹر پیوری ہو تو آپ یہاں پر دو ٹیبلی سپ ڈال دیے کٹی وی مرچ haf ٹیسپون ڈال دیجئے کالی مرچ موٹی کٹی ہوئی اور یہاں پر ڈال دیں گے ون فور ٹیسپون پسا ہوا گرم مسالا اور ون فور ٹیسپون ہی یہاں پر ڈال دیں گے نمک یہاں پر ہمارا لسن گولڈن لائٹ ہو چکا ہے تو یہ سارا جو ہم نے تیار کیا تھا یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ بھی اور ٹیماتو پیسٹ بھی اور ٹیماتو پیوری ہے تو وہ ڈال دیجئے ٹیماتو پیسٹ ہے تو وہ ڈال دیجئے اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر ایک بڑے سائز کا ٹیماتو لے لیجئے لال رنگ کا اور اس کو چھیل کے اب اس کو گلینڈر کرلیں باریک پیسٹ بنا لیں اور یہاں پر خوب اچھا سا ان کو پکائیں گے اور مکس کریں گے خوب اچھا سا یہاں پر اور مکس کرنے کے بعد بس اس کو ہم نے پکانا ہے جیسے اس میں ببل آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پر جو تمام ہماری سبزیاں وہ ڈالیں گے اس سے پہلے ہم یہاں پر ڈال دیں گے سرکا ون ٹی ویلی سپون تو یہاں پر ہماری بہترین سی جو سو سے یہ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہماری باقی سبزیاں ہیں یہاں پر آپ نے صرف ایک دو منٹ کے لیے بس اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے جیسے کہ آپ کو ببل نظر آ رہے ہیں موٹے موٹے ببل آ رہے ہیں اس کے اندر تو یہ بہترین تیار ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے اب بھنڈی ہم اور میں نے چولہ جو ہے وہ بن کر دیا ہے بلکل اور کیونکہ سوز بھی تیار ہے ہماری سبزیاں بھی تیار ہیں ہم نے ان کو پکانا نہیں ہے ان کو اسی طرح کرنچی کرسپی رکھنا ہے ان کے اپنے کلر کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے تو یہاں میں نے چولہ بن کر کے تمام سبزیاں کو ڈال کے خوب اچھا سا ٹاوس کر لیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تیار بہترین اور یہ دیکھیں اب اس کی رنگیں دیکھیں اس کی خوشبو ذائقہ تب ہی آپ حسوس کریں گے جب آپ اپنے گھر میں یہ بھنڈی جل فریزی بنائیں گے اور اس کو آپ اپنے بوائل رائس کے ساتھ جیسے سادے ہی چاول اُبال لیجئے کچھ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس خالی بوائل رائس کے ساتھ ہی بہت مزے کا بہت ہی لزیز لگتا ہے تو یہ ریسپی ضرور بنائیے گا یقین کرے بہت ہی آپ کو پسند آئے گے اور بوائل رائس کے ساتھ تو بہت ہی لا جواب ہے کیونکہ اسی کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پہ نہیں آیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے اور اپنے دوست فرینڈ میں اپنے حباب میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ